اور اب آپ کو بتائیں کہ نرندر مودی کے گجرات میں ازادی اظہار پر پھر پابندی مسلمانوں سے نفرت ہندو انتہا پسندوں کا شاروخ خان کے فلم پتھان پر پابندی کا مطالبہ ہٹلر کے پیروکار مودی کے شہر میں فلم پتھان کے پوسٹرز بھی اتار دیے گئے شاروخ خان کے فلم پتھان 25 جنوری 2023 کو ریلیز ہونی ہے گجرات میں فلم پتھان پر پابندی نسل پرست مہم کا حصہ ہے بھارت میں شاروخ خان اور دیگر مسلمان پتھان اور خان کے نام سے ہمیشہ زیر اتاب رہے اس سے پہلے گجرات میں مسلم ادھاکار سیف علی خان کی فلم ٹانڈ آف پر بھی پابندی لگی تھی انتہا پسندوں کے دباؤں میں فلم سازوں ادھاکاروں کو معافی مانگنے پر بھی مجبور کیا گیا تھا ماضی میں بھارت میں مزائی ادھاکار منور فاروقی کو بھی ناکردہ جرم کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اسی تمام تر صورتحال پر بھارت جو کہ یہ کہتا ہے کہ وزادہ اظہار رائے پر یقین رکھتا ہے جمہوریت کا چیمپئن ہے وہاں پر اس قسم کے باقیات کا ہونا اور پیدر پر ہونا اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کا اثر بولی ووڈ پر اس طریقے سے چلا گیا ہے کہ کوئی بھی فلم اگر اس میں خان کا ذکر ہو مسلمانوں کا ذکر ہو تو اس پر اس طریقے کا ردعمل آتا ہے بات کریں گے برگیڈی ریٹائرٹ حارس نواز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں برگیڈی صاحب کیا کہیے گا ایک طرف تو بھارت اپنا شائننگ فیس دکھاتا ہے دوسری طرف ہم اندرون خانہ یہ مسائل دیکھتے ہیں کہ فلموں پر پابندی نہ صرف بلکہ دھمکیاں ان ادھاکاروں کو اس کاسٹ کو جنا نے فلم میں کام کیا ہے پوسٹرز بھی اتار دینا اور پھر مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنانا جن کا برائے راست سے تعلق نہیں جو ظاہرے ماں پر رہتے ہیں بڑی تعداد میں کیا کہیے کہ صورتحال پر دیکھیں صدف بات یہ ہے کہ یہ ایک نہائی کی گھٹیت اور یہ متاثب کے سکوئے انسان ہے یہ بہت ہی آر ایس کا یہ لیڈر ہے اور یہ نفرت کھلاتا ہے مسلمانوں خلاف ہندووں میں ہندو زیادہ میں سب کی بتعریفیں نہیں کرتا جو اس نے ایک سیمیس بنا دی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اور گجرات کیونکہ یہ رہنے والا ہے اس نے پہلے بھی مسلمانوں میں وہاں جس طرح ظلم کی ہیں اور اس کے بعد اس نے جو کچھ وہاں کے حالات کی ہیں اور اب یہ جو پورے انڈیا کو اس نے ایک ہندو سیٹ بنانے کی بات کر رہے تمام اقلیتوں کو یہ بردار سے کرتے ہیں خاص پر مسلمانوں کو یہ اس سے کوئی چیز بھی اخترق کی جا سکتی ہے یہ نہائیت ہی ایک ڈیشک گرد انسان ہے اور یہ انڈیا کو الٹیمیٹلی روس کی طرح یہ کئی حصوں میں تقریم کرے گا اور یہ میں اپنی دنی میں دیکھتا نظر آتا ہوں یہ اس طرح کرے گا جس میں کشنیر ازاد ہوگا چھک ازاد ہوں گے اس کے بعد جو اور مومنٹ چل رہی ہوں وہ کشنیر ازاد ہوں گی اور آپ دیکھیں گے انڈیا کو یہ چھوٹے جسوں میں تقریم کر دے گا لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی یہ صرف کسی دنہ پر لوگوں کو دراد ہم کہا کہ مسلمانوں پر کشویر میں ظلم کر کے یہ ووٹ لیتا ہے اور اس کے گھنڈے کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ووٹ لگتے ہیں ہمیں ٹیمپ و امزمپ میں مار دیں گے فیلمنز کو اٹھا لیں گے تو میرے خیل میں اس کے لیے ایک بڑی منظم طرح تحریک چلانے کی ضرورت ہے پاکستان کو مسلمان ملکوں کو اور اس کے ساتھ اوائیسی کو یہ بہت بڑی رسپونسپلیٹ ہے کہ جہاں بھی اسلام خلاف بات ہو وہ مسلمانوں میں اتحاد تو ہونا چاہیے اور وہی وجہ ہے تمہارے اتحاد نہیں اس لیے ایسے لوگ فائدہ کرتے ہیں تو میرے خیل میں انیقسکسٹو ہے لیکن مسلمان وہاں پر ایکٹرز ہیں فلم تمہارے کسی ہندو ڈیریکٹر نے بنائی ہے کسی نے پروڈیوز کسی اور نے کی ہے وہ تو ایکٹنگ کر رہے ہیں تو تم نے کیوں بھائی ہے ان کو پوچھو اور وہ انہوں نے کوئی ایسی اسلام مسلمہ ہندو خلاف پر بات کی ہو یا ایسی جو بات کی اور پھر بات کر رہی اس سے نظر آتا ہے یہ صرف متاثب ہے یہ مسلمانوں کو قورن کرنا چاہتا ہے یہ مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتا ہے اور یہ کسی قسم میں آفیل مانا چاہیے بلکل اور اب ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں بریگریر صاحب جو کہ ان چیزوں پر اب قیدہ آواز اٹھاتی ہے ریسزم ہو یا کسی کے مذہب کی وجہ سے اس کو اطاپ کا نشانہ بنانا ہو اس کے باوجود انڈیا میں ہم یہ سب ہوتے دیکھتے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی ہم کوئی رد عمل نہیں دیکھتے جو یہ خاص طور سے یہ کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کو ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے سب ہتکنٹے اپنائے جارے تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی کچھ ایسی لوگ ہوں گے ایسی آوازیں ہوں گی جو ان کے خلاف اٹھیں آواز اٹھائیں ان کا کردار کیا دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال میں دیکھیں بہت آوازیں ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں دلت ہیں دوسرے لوگ ہیں بہت آوازیں تھیں لیکن یہ اتنے ظالم ہیں پاور اس کے ہاتھ میں ہیں اس شکل سے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا جیسے یہ داڑی بڑھائی ہوئے اس میں اور اپنا ایک ایسی کا ان کا بہت بڑا پندت بناوا ہی ہے اس کے خلاف کھڑے میں سے سیار ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس فاور ہے یہ اور پھر اتنا ظلم دکھاتے ہیں کر کے کہ لوگ در جاتے ہیں داہرہے ہیں بچے ہیں بیویاں ہیں فیملیز ہیں یہ دہشت کی بہت بڑی ایک نشانی ہے یہ جو چار کٹ پانچ کٹولا جو امیر چاہ ہے راجنات سنگھ ہے بڑے ہمین رائٹس کی چیمپنگ دنیا کے لوگ بنتے ہیں جو ہر بات بھی ہمین رائٹس کی بات کرتے ہیں افغانستان میں عورتوں کی ہمین رائٹس کی بات کرتے ہیں دنیا میں جہاں مسلمان پلیسٹائن میں سے ظلم ہوتا ہے وہاں بات نہیں کرتے ہیں اگر اس تحمور میں ہوتا ہے تو وہاں کے ایک نئی ریاستر بنا دیتے ہیں ساؤ سوڈان میں ہوتا ہے نئی ریاستر بنا دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر کٹسٹین ہیں یہ دولی پانیسیت کب تک سے لگیں گی اس کے لئے ہمارا قصور ہے مسلمانوں کا کہ ہم متحد نہیں ہیں اور وہ ایسی اپنا رول ادا نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنی جو ان کو علیہ دلہ دیتوں بیٹھا ہے کسی کو شیعہ کسی کو سننی لیبیا دیکھنے عراق دیکھنے سیریا دیکھنے اس کے بعد آپ جمن دیکھنے پھر آپ افغانستان پلیسٹین کسی میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اس کے لئے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور یہ وہ ایسی کبازہ کدار ہونے کے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اس کے لئے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے ایسی چیزوں کو ہائلائٹ کرنا ضروری ہے جہاں کہیں بھی اور جس بھی جگہ ہم دیکھیں کہ جو عوام ہیں خاص طور پر عوام کا وہ طبقہ جو اقلیت میں ہیں ان کے اوپر اس طریقے کا ظلم اور جبر کیا جا رہا ہو اس کے لئے آواز اٹھانا انتہائی ضروری ہے اور امید کرتے ہیں کہ بھارت کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھیں گی جو مسلمانوں کے حقوق کا اور ان کی جان و مال کے تحفظ کے لئے آواز اٹھائیں گی اور یقینا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں انڈیا میں بھی میڈیا کا ایک بڑا حصہ ہے جو اس طرح کی نفرت اور انتہا پسندی کو پروان چڑھاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ معروف ادکارہ مشرانسالی صاحبہ ہیں ان سے بات کریں گے پاکستان کا بڑا نام مشرانسالی صاحبہ بہت شکریہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بات اب صرف کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں تک یا کشمیریوں تک نہیں رہ گئی ہے انڈیا کے اندر بھی جو مسلمان ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے ظلم و جبر کیا جا رہا ہے اگر فلم آتی ہے اس طرح کی جیسے کہ پتھان ہے اور اس میں کوئی ادکار ہے جس کے نام کے ساتھ خان جڑا ہے تو وہاں میں ردعمل ایک ڈیفرنٹ آتا ہے پوسٹرز پھاڑے جا رہے ہیں اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ فلم ہٹا دی جائے اور جو مسلمان ہیں جو فلم دیکھنے جا رہے ہیں ان کو اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں تشدد کیا جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں آپ بھارت کیا ڈسکرائب کریں گی کیا چہرہ پیش کر رہے ہیں بھارت بس دن بدن افسوسناک صورتحال بڑھتی جا رہی ہے ہر طرف ہی بڑھ رہی ہے لیکن یہ جو صورتحال اس فلم کو لے کر یہ تو بہانہ ہے اتنا بڑا ایشو تھا نہیں جس کو بنایا گیا ہے اور میں پہلے بھی سوچ رہی تھی کئی جگہ دیکھ رہی ہے کہ دیکھئے اس کے پوڈیوسرز میں شاید وہ بھی شامل ہیں یہ اشراج کے بیٹے جو ہیں جو ان کے ایک پوڈیوسر جو رانی مکھر جی کے حضب نے مجھے نام بھول گیا وہ ہندو ہیں وہ ہندو ہیں اور جو دپکا پتے کون جنہوں نے وہ لباس پہنا وہ بھی ہندو ہیں تو شارو خان نے تو وہ نہیں پہناوا گیروا رنگ کا کچھ بھی لیکن وہ صرف ٹارگٹ شارو خان کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بقاعدہ ایک بہت اوبیس قسم کی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اور بہت افسوسناک ہے جو کہ پہلے انڈیا میں نہیں ہوا کرتی تھی فرینکلی آپ دیکھیں کہ سارے خان یہ مسلمان سنگل محمد رفی صاحب نوشاد صاحب مینہ کماری یہ سب مسلمان تھے مدوبالہ بہت سے لوگ مسلمان تھے اور تب یہ اس طرح سے نہیں تھا یہ جب سے مودی سرکار آئی ہے تب سے انہوں نے اس پورے خطے کو تباہی کر دیا اور انہوں نے کسی کو بھی رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہمارے تعلقات میں بھی ہمیشہ کٹا میٹھا چلتا تھا لیکن اب تو ایسا ہے جیسے پتہ نہیں ایک دشمنی اروج پر ہے تو اس میں سب سے بڑا محرک جو لوگوں کے اندر یہ آگ پھیلانے والا وہ مودی صاحب ہیں اور ان کے آنے کے بعد جو حالات بدلے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں اور شارو خان ان سب کا سمجھے کنگ خان ہے بادشاہ ہے اپنے ٹیلنٹ کے طور پر انہوں نے اتنے سال لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے تو جب بھی کوئی بات بنتی ہے کبھی سلمان خان پہ آ جاتے ہیں کبھی ان پہ آ جاتے ہیں لیکن دراصل یہ بہانہ ہے یہ صرف اورنج رنگ کے کپڑے پہننے سے نہیں ہے اور جس نے پہنا ہے وہ تو خود ہندو ہے اس کو بھی تو پتا ہوگا نا یا ان کی کوئی فیشن ڈیزائنر یا ڈریس ڈیزائنر جو بھی ان کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ ان سب میں سے ہو سکتا سب ہندو ہوں تو آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرانے کے علاوہ مطلب ان کے بجائے آپ ساروخ خان کو اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے اوپر اس کے بیٹے پر بھی اس طرح حملہ ہوئے تو بات یہ ہے کہ اس کے بیٹے کو بھی جس طرح انہوں نے نسیٹا اس کے بعد پھر وہ انوسنٹ رہا تو یہ ایک خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص قسم کی ہوا ہے جس کو اس طرح کے دشمن نفرت کا رنگ دیا جا رہا ہے جس بکوز ہی از مسلم اس کی بیری بھی ہندو ہے وہ تو گھر میں بھی مندر بنا کے بیٹھا گئے ان سب کو سب کچھ پتا ہے مگر یہ بہانے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہے ہیں تو بشنا مہم ہم یہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہی مسلمان جیسے شاروخ خان کی بات کی جا رہی ہے یا سلمان خان یہ تو ان کی کلچر میں بھی بڑے رچے بسے ہیں اور یہ بڑے بڑے نام ہیں ان کے بڑے بڑے کانٹیکٹ ہیں جب ان کے ساتھ یہ سلوک روا ہے تو جو وہاں پر رہنے والا عام مسلمان ہے میں سنتیوں کے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پاکستان جاؤ یا وہاں چلے جاؤ یا مغانستان چلے جاؤ پیٹھے بٹھائے وہ کہاں چلے جائیں ان کے باب دادا کی جڑے ہیں وہاں اور وہیں پلے بڑے وہیں سب کچھ ہے تو یہ افسوسناک صورتحال ہے میرے خیالے اس پر اقوام میں متحدہ کو توجہ دینی چاہیے اس رویے کے اوپر کہ یہ کہاں تک بات بنے گی اور ان کے پاس تو ہم سے زیادہ مسلمان ہیں پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں ہیں تو یہ کس طرح سے یہ ظلموں سے تب کی ہوا رکے گی اس کے لئے کوئی ایکشن لینا پڑے گا دنیا میں سب لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے تو بس اس کے ملاب ہمیں کیا کہہ سکتے ہو کہ یہ ان کا ملک ہے وہ اپنے ملکوں چاہے آگ لگا دیں چاہے مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں چاہے بہانہ بنائیں چاہے ناجائز کریں ہم تو صرف آواز ہی اٹھا سکتے مگر یہ ذمہ داروں کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے چلے گا جو ذمہ دار آوازیں ہیں جو ذمہ دار کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کیونکہ اب مودی کے لئے اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہٹلر کے پیروکار ہیں تو کم نہ ہوگا کیونکہ یہ نسل پرستی ہے یہ ایک ریس اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے خلاف جس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور اب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جو گلوبل ورلڈ کلاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹڈ ہے کچھ سیکنڈز میں منٹوں میں اب فوٹیجز بھی ویڈیوز بھی خبریں بھی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں ایسے میں بھارت اپنا یہ چہرہ دنیا کو دکھا رہا ہے اور اس پر دنیا کا خاموش نمش آئی رہنا یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوالیاں نشان ہے کیونکہ ازادی اظہار رائے کا لمبیدار بنتا ہے بھارت اور یہ کہتا ہے کہ ان کے ہاں اقلیتوں کو بہت اہمیہ دی جاتی ہے لیکن حقائق اس کے برقس ہیں اور وہ حقائق پروف کی صورت میں اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں نہ صرف کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر ہی اور اس سے پہلے بھی جو بیچ میں واقعات ہوئے تھے نقاب کو لے کے جس میں جو سٹوڈنٹس تھیں جو نقاب لینا چاہتی تھیں ان کے اوپر بھی زور زبردستی کی جا رہی تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے نقاب کا استعمال نہ کریں اس کو لے کر بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت کے اندر بہت زیادہ انتہا پسندی پروان چڑھی ساتھی ان کا میڈیا ایسا ہے جو ان چیزوں کو ہوا دیتا ہے اور ان اشیوز کو ہائلائٹ کرتا ہے جس میں ایک بھارت کا ہم ایسا چہرہ دیکھتے ہیں جو کہ انسانیت سے محبت کرنے والا ہے جب تر ہی اس وقت دکھا رہے ہیں